آج سے ایک سو پانس سال پہلے جب جلیہ والا باغ میں انگریجوں نے نیحتے بھارتیوں پر چلوائیں تھی گولیاں سال انیس سو انیس کے سرواتی مہینوں میں بیٹس سرکار رولٹ ایکٹ کو لانے کی تیاری کر رہی تھی اس ایکٹ سے بیٹس سرکار کو یہ طاقت مل جاتی کہ وہ کسی بھی بھارتی کو بینہ کسی مقدمے کے جیل میں بند کر سکتی تھی بھارتیوں نے اس ایکٹ کا پرجور ویرود کیا اس کے باوجود آٹھ مارچ سے اس ایکٹ کو لاغو کر دیا گیا ویرود میں جگہ جگہ حرطال اور پردسن ہونے لگے گاندھی جی نے اسی کڑی میں چھے اپریل کو دیش بیاپی حرطال کی گھوشنا کی پورے دیش کی طرح پنجاب میں بھی ویرود پردسن ہو رہے تھے نو اپریل کو پولیس نے امریسر کے لوگ پر یہ نیتاؤں ڈاکٹر ستیپال اور سیف الدین کچلو کو گرفتار کر لیا ان نیتاؤں کی گرفتاری کے بھروود میں دس اپریل کو ایک پردسن ہوا جس میں پولیس کی گولی باری میں کچھ پردسن کاری مارے گئے حالات بگڑتے دیکھ کر سرکار نے پنجاب میں مارسل لاغو کر قانون گرستہ کی جمعہ داری برگیڈیر جنرل ڈائر کو صحب دی پردسن پھر بھی رکے نہیں رولٹ ایکٹ کو واپس لینے اور اپنے نیتاؤں کی رہائی کی مانگ کو لے کر تیرے اپریل کو امریسر میں جلیہ والا باغ میں ایک سبحہ رکھی گئی سبحہ میں پچیس سے تیس ہزار لوگ موجود تھے تب ہی وہاں جنرل ڈائر اپنے سینکوں کے ساتھ آدھم کا اور سبحہ میں موجود نیحتے لوگوں پر گولی چلانے کا عادیش دے دیا باغ میں افرا تفری مچ گئی لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے کئی لوگ باغ میں موجود کوئے میں کود گئے قریب دس منٹ تک گولی باری چلتی رہی جس میں قریب ایک ہزار لوگوں کی موت ہوئی حالانکہ اس کانڈ کی جانچ کے لیے بنی ہنٹر کمیٹی نے مرنے والوں کی سنکھیا 389 ہی بتائی اس پورے کانڈ کے دوران وہاں ادھم سنگھ نام کا ایک یوہ بھی موجود تھا وہ پورے نرسنگھار کا گواہ تھا انہوں نے برٹس سرکار کے اس جلم کا بدلہ لینے کی ٹھانی ادھم سنگھ نے جنرل ڈائر اور تتکالین پنجاب کے گورنر مائیکل ڈائر کو سبق سکھانے کی قسم کھائی لیکن جولائی 1927 میں جنرل ڈائر کی برین ہیمریز سے موت ہو گئی تھی اب ادھم سنگھ کے نسانے پر مائیکل ڈائر تھا جو اس سمیں پنجاب کے گورنر کے پد پر رہ چکا تھا جب چلیا والا باگ کی گھٹنا ہوئی تھی تیرہ مارچ 1940 کو لندن کے کینگسٹن ہال میں بیٹھک تھی وہاں مائیکل ڈائر بھی موجود تھا ادھم سنگھ بھی وہاں پہنچ گئے اور بیٹھک کے بعد ادھم سنگھ نے پشٹل سے چھے فائر کیے دو گولی مائیکل ڈائر کو لگی اور اسی کے ساتھ جڑیا والا باگ کا بدلہ پورا ہوا